آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لئے کیا کیا چاہتے ہیں مسلمان ہیں نا تو بڑھتے وقت کیا چاہتے ہیں قیامت میں کیا چاہتے ہیں محشر والے دن آپ کی کیا تمنا ہے پہلے ان تمناوں کو لکھ لیں اب میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں سنتے جائیں اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے آپ قرص سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے آپ پریشانیوں سے مسئیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھئے بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھئے مرتے وقت نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور ایسا دیدار کہ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے گویا قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھئے قبر نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جگ مگا جائے یہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے آپ قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں جامع کاؤسر پینا چاہتے ہیں درود پاک پڑھئے آقا علیہ السلام کے ساتھ پل سرات صرف نبی پاک کی کرم سے گزرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اور سنئے پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے آپ بدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے پیارے آقا کی خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھئے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ بج گیا ہے اور کچھ ہے جو آپ کو چاہیے جو دنیا میں چاہیے جو مرتے وقت چاہیے جو بحشر میں چاہیے جو جنت میں داخلہ چاہیے اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے آج پلیز یہ نیت کر لیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں محمد رسول کے عالم میں پڑھیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں آپ یقین کریں اگر آپ برڈن میں ہیں آپ ٹینشن میں ہیں آپ پرابلم میں ہیں آپ درود پڑھیں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے آپ کی صحیح ٹھیک ہو رہی ہے آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہے درود پاک آپ کی مشکلوں کو لے جائے گا ختم ہو جائیں گی تو آئیے آج نیت کریں کہ درود پاک انشاءاللہ ہماری زبان تر رہے گی اور ہم کسرہ سے درود پر